اسلام علیکم میں مختار احمد بول رہا ہوں آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل پر خوشحامدیت کہتا ہوں یہ واقعہ 1973 کا ہے جمعہ بینک کے ایک بڑے شخصیت جناب رفیق ساگل سے مناسب ملازمت کے ززلے میں ملنے کے عددہ کیا اس وقت میں اٹھانے سال کے تھا یہ پہلا تجربہ تھا بتانے جا رہا ہوں سکوتہ مشکری پاکستان کے بعد فوجیوں کے ساتھ میں تقریباً 93,000 جنگی کہہ دی اور سیویلنگ کی پناہ لی تھی انڈین کیم میں انڈین سیویڈی تھری میں نمزان کے مہینے میں واقعہ بورڈر کے ذریعہ پاکستان آیا اور چونکہ میرے سب سے بڑے بھائی مہو بسن خان لاہور ٹی وی میں کیمرہ میں کام کرتے تھے وہ میرے والد کے بعد 65 میں انتقال ڈھاکہ میں ہوا اس کے بعد میرے سرپرس بن گئے میں لاہور میں میری والدہ اور ساتھ بھائی بہن کراچی میں رہتے تھے وہ لاہور سے کراچی شفٹ ہو گئے تھے کیمرہ میں تو اید الفیر کے بعد میں فارن لاہور سے کراچی کے لئے روانہ ہوا میرے کیم میں ایک دوست تھے جن کا بزنس تھا لاہور میں انڈین کیم میں مجھے اپنے شیدار کا نام دیا تھا جو کہ شالمی بھی بزنس مہین تھے اور کوہنور کا نام تھے یا کوہنور ٹیشٹرال کے مالک تھے اور یو بی ایل کی مالک تھے جنہاں پر فکس ہے گئے تو میں نے کہا کہ آپ ان سے ملیں نا آپ کے لئے کوئی ذریعہ نوکری جا کرے کا مل جائے گا وہاں آپ وہاں جا سکتے ملنے کے لئے تو میں ان سے ملنے کراچی اپوٹ جانے کے لئے کیا اس سے پہلے میں نے کراچی پاسپورٹ آفیس کے پاس سے ایک ٹیپس بیٹھے راتے ہیں ان سے میں ایک اپلیکشن بنوایا اچھ آر کے نام میں یو بی اچھ آر کے نام میں فور اپوائنمنٹ جب کراچی پہنچا تھا تو میں نے اپنے شداروں سے پوچھا کہ چیئرمنٹ پی آئیے کے بارے میں کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ہمارے شدار تھے اور قریبی تھے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے اس لیے کہ وہ ایک بڑے آدمی ہے اور ان کے اسٹاب آپ کو ملنے نہیں دے گا بیلک ایف ٹھیک پانچ نومبر کوئے ہیں اپنے پاس جو موجود اللہ نے محصر کیا تھا مجھے وہ اڈریس پین کرتا ہے وغیرہ لگا کر ساتھ پاسپورٹ آفیس گیا وہاں سے ایک اپٹیکیشن بنوا لی اور اسے لے کر میں کراچی ارپورٹ سٹار گیٹ چیئرمنڈ کے دفتر پہنچ گیا ہے سلام دعا کے بعد پی اے نے کہا کہ صاحبو پانچ بے کے بعد آتے ہیں اس وقتہ وہ نہیں ہیں یہاں وہ کوئی نیو ٹسٹیل میں ہیں تو آپ یہاں انتظار کریں یا پانچ بے جا جائیں تو میں نے کہا صاحب ٹھیک ہے میں آپ سے ملنے کے لیے پانچ بے جا جاتا ہوں میں کچھ دیر در بے مشکل چار پانچ گھنٹوں وہاں گزارا ہیئرپورٹ کے لان کے قریب اور پانچ بجے سبا پانچ بجے میں چیئرمنڈ کے آفیس سے پہنچ گیا پی اے نے مجھے اندر دفیق سہرد صاحب تک رسائی مہیا کی میں نے مجھے سلام کیا جواب دیا رہاں پڑھا مجھے خورف شامدید کرنے کے بعد فون بند کر کے فونیں مصروف تھے مجھے بیٹھنے کا شارع کیا اور چائے کی بیشکش کی اور چار مہمائے دیں گئے چائے پینے کے بعد میں نے عزیس سمجھ سے پوچھا یہ آنے کا مقصد کیا تھا اور آپ نے جنگ بندی کے بعد مشکل کے سنزلوال کے بعد ساری معلومات کیا اور وقت کیسا گزرہ پی ایزے پیوڈ پوچھا اس کے بعد انہوں نے میرے درخواست پر دستورت کر دیا اور ریکممنڈ کر دیا یو بی لچار کے نام جب میں گھر پہنچا ہمیں عزیس نے مجھے بود میں اٹھا لیا اور کانے لے جب واقعہ آپ نے بڑا کام کیا ہے آپ کو نقطی ضرور ملے گی میں نے نیکسٹ ورکنگ ڈیم میں یو بی لچار گیا تو وہاں لوگوں نے مجھے کافی پسند گیا پوچھا کہ آپ کیسے ان سے ملے اور کیسے تھے انہوں نے بڑا گیا کی تیرمنٹ دیا اور یعنی یہ کہ مہینہ دو مہینے میں اپائنمنٹ یو بی لچار میں ہو گیا یہاں ہمارے سکس سٹوری رفیق سیکل سے آپ سے ملنے کا اور بڑے لوگوں سے کیسے ملا جاتا ہے اور اللہ کا نام دے کر اللہ کے سے کامیہ بھی رہتا ہے یہ میری اردو ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھیں سمجھیں اور مجھے سبسکرائب کریں تینکیو ویڈیو میں سونا ہے سفیل اسلام علیکم سپسنا لے سپسنا لے موسیقی